اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلو گلدار بنا دیا پھر اپنا گھر چھوڑا بار چھوڑا وطن چھوڑا حجرت کی سب سے آخری سب سے بڑا سب سے مشکل کٹھا نبتان کب ہوا ہے سو برس کی عمر ستاسی برس کی عمر تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی جب وہ تیرا برس کے ہو گئے ہیں اب دنیا کے کاروبار میں ان کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے ہیں تیرا برس کا بچہ پچھلے دبانے میں جوان ہو گئے تھا لیکن اب حکم ہوا خواب میں دیکھ رہے کہ میں اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں یا بنا یا انی را فی المنام انی ازباعوں کا فنز رماغات رہا اب ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یا وطفلوات عمر ستجنی انشاءاللہ من السابر با جان کر گدر یہ جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں یہ آخری امتحان تھا چھوڑی چلائی ہے لیکن چھوڑی چلی نہیں آہ آواز آئی ہے غیب سے یا ابراہیم قد صدقتر ہو یا انہا کذالک نجل محصنی انہا هذا لہو البلاغ المبین اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا اب آگے کی ضرورت نہیں ہے بے اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی میں نے ایک مضمور لکھا تھا فلسفہ حج پر اس کی یہ الفاظ میں بہت پسند آئے خود قلب سے نکل گئے یہاں پر ممتہم کی بس ہو گئی ہے جو امتحان لینے والا تھا اس کی بس ہو گئی ہے بس 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 جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی اکلوتے بیٹے پر اکلوتا اس وقت تک حضرت عساق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی سو برس کا بڑھا انسان اس کا ابھی اکلوتا بیٹا تھا اسماعیل جس کو زباہ کردہ بھی انتیار ہو گیا بہرحال یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر اور پھر ایک آزمائش ہے وہ ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مکہ میں اہل ایمان جن کو برداشت کر رہے تھے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمائیانا جائے گا ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آئے سب کا انتحان لیا سب کو آزمائیان فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاظرین